موسیح خدا ہم نے آپ کی سلامتی ہو پروگرام آوازحق کے ساتھ آپ کا ہوسٹر رونی عصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزرامہ ناظرین آج نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں اسلام پرویس سہترہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور خاص کر کے یہ ایک خوشی کی بات ہے کیونکہ جب پاکستان مسیحہ ملت پارٹی پاکستان میں کام کر رہی ہے خاص کر کے اپنے مسیحی لوگوں کے لیے اور ان کی جو بدحالی ہے اس کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے وہ ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتی ہے اور اس کا سہرہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاتا ہے اسلام پرویس سہترہ صاحب کے سر وے اور خاص کر کے ان کی قیادت اور اسی قیادت کو جو ہے وہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کا میں نام ابھی آپ کے سامنے شیئر بھی کروں گا آپ کو بتاؤں گا بھی کہ وہاں پہ پرویس سندو صاحب نامی جو ایک ہمارے مسیحی بھائی ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل مائنورٹی رائٹس کے تو انہوں نے خاص کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان مسیحہ ملت پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں تو اسی تعلق سے میں نے اسلام صاحب کو یہاں پہ دوبارہ سے دعوت دی تاکہ وہ آئیں اور اس خوشی کو جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ شیئر کر سکے بتا سکے کہ پاکستان مسیحہ ملت پارٹی صرف باتیں نہیں کرتی بلکہ وہ کام کرتی ہے اور اسی کام کی بدولت جو ہمارے باہر بیٹھے ہوئے مسیحی بہن بھائی ہیں وہ اس میں شمولیت کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ اپنا رہے ہیں اور جو کام وہ کر رہے ہیں اس کو سہرا بھی رہے ہیں اور دوسرے لوگوں تاک اس کو پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو آئیں اسلام صاحب سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں حسن صاحب سب سے پہلے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لیے کہ ہمارے جو پاکستانی مسیحی بہن بھائی ہیں ان کی طرف سے خاص کر کے جو امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کی طرف سے یہ بڑا اعلان ہے اور ہماری قوم کے لیے بھی جو پاکستانی ہیں اور یہاں پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچمبے کی بات ہے کہ آپ کے کام کو سرایا جا رہا ہے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ پرویسندو صاحب نے جو ہے بقاعدہ طور پر ایک ویڈیو ہم تک بھی پہنچائی اور ناظرین آپ اس ویڈیو کو نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر دیکھیں گے بھی کہ کس طرح سے پرویسندو صاحب نے پاکستان مسیحہ ملر پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے تو صرف آپ کیا سوچتے ہیں ایک خوشی کی بات ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتا بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا سوچ کے اعلان کی شکریہ آپ کا آپ کے سب ساری ٹیم کا مسیح سوک قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں پھر سے شکر گزار ہوں آپ کا جو آپ میزبان ہیں آواز حق پروگرام کے نیشنل نیوزرامہ میں آپ کے ساتھی فوٹوگرافر ساری انتظامیہ کا میں سمجھتا ہوں کہ پرویسندو صاحب جو ایک مجھے ہوئے سیاستی شخصیت ہیں ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور بڑی خوبصورت طریقہ سے وہ پاکستان میں ہونے والا والا جو ظلم جبر ہے مسیحوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ وہ انٹرنیشنل منایٹی رائٹ کے پلیٹ فارم سے اس کے بارے میں آواز پرند کر رہے تھے اور جب انہوں نے مسیح ملت پارٹی کی خدمت کو دیکھا ہے یہ میری اکیلے کی خدمت نہیں تمام کارکونوں کی ساتھیوں کی جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس خدمت میں نیشنل نیوز نامہ جو ہے اور آواز حق پروگرام جو ہے یہ سب کے سب مسیح ملت پارٹی کے ساتھ شامل ہے کیونکہ ہم اپنا بیانیاں نیشنل ٹی وی پر جب بیان کرتے ہیں تو قوم جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور ہم مسائل حل کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں پرویز سندو صاحب کو پاکستان مسیح ملت پارٹی میں شملیت کے لیے اور ان کی مسیح آنیتہ کے لیے پرویز کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت اپنی ساری ٹیم سمیت پاکستان مسیح ملت پارٹی میں شملیت کا اعلان کیا اور خاص طور پر انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا پارٹی لیڈر جو ہیں میرے ساتھ بلیم جوید صاحب ہیں باقی ساری ٹیم جو ہے ان پر اعتماد کا اظہار کیا اور اس بات کا پوری قوم کے سامنے اعلان کیا کہ پاکستان مسیح ملت پارٹی پاکستان میں اقلیتوں کی نمائدہ جماعت ہیں وہ جبری مشاکت کے خاتمے اقلیتوں کے بنیادی حقوقی بحالی کی جدوجہد کر رہی ہے اس کے لیے تحریک چلا رہی ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ پرویز صندو صاحب اور ان کی ساری ٹیم کی پاکستان مسیح ملت پارٹی میں شملیت کے بعد پاکستان میں جو مسیح ملت پارٹی اقلیتوں کے حقوق کی جبری مشاکت کے خاتمے کی جدوجہد کر رہی ہے اس میں اسے پروان چڑھے گا اور مصبوط ہوگی اور ہم سب مل کر جڑا مالا سمیت لوگوں کے دیگر مسائل جو ہیں دیگر جو ہمارے مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی سار بہت شکریہ آپ کا اور ایک بار پھر سے جیسے بھی صندو صاحب نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ کندے سے کندہ ملا کر جو ہے وہ کام کریں گے اور یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسیح امیلت پارٹی میں جو کارکون ہیں جو میرے ساتھی ہیں وہ اس قدر مضبوط ہیں کہ نہ وہ بھوک دیکھتے ہیں نہ وہ پیاس دیکھتے ہیں جہاں کہیں مسیحوں کے ساتھ ظلم جبر ہوتا ہے جہاں پر جو ہے اقلیتوں کے ساتھ دیگر اقلیتوں کے ساتھ ظلم جبر ہوتا ہے یہ وہاں پر پہنچتے ہیں ہم جا کر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جو اصل بیانیاں ہے اسے سوشل میڈیا پر یا جنرل میڈیا کے ذریعہ سے نیشنل نیوز نامہ کے ذریعہ سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ قوم مسیح ملت پارٹی پر اعتباد کرتی ہے پھر کہوں گا کہ پاکستان مسیح ملت پارٹی کی خدمت میں کارکنوں کی جد و جہد میں جو ہے وہ بڑوتی آئے گی مضبوطی آئے گی پرویس سندو صاحب کا اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے اس پارٹی کی تحریک میں شامل ہونا ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے اس بات پر میں پرویس سندو صاحب کو ان کے خانبین کو ان کے سب ساتھیوں کو اور اپنے سب کارکنوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین ابھی آپ نے اس بات کو سنا کہ کس طرح سے امریکہ سے انٹرنیشنل مائنورٹی رائٹ کے پریزیڈنٹ جناب پرویس سندو صاحب نے پاکستان مسیح ملت پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے تو اگر آپ بھی پاکستان مسیح ملت پارٹی کے کارکن بننا چاہتے ہیں اس کے ساتھی بننا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اسلام پرویس سوتراز صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کی جو مشکلات ہیں ان سے نکالنے کے لیے اس پارٹی کا ساتھ دے سکتے ہیں تو اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرامین ترک پیرا کو دے اجازت خدا حافظ